اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد امید ہے کہ آپ حضرات کے مزاج بخیر ہوں گے میرے دوستو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایسے چیز کے بارے میں جس کو سن کر آپ حیران دہ جائیں گے یہ نوہ پارٹ ہے اس سے پہلے آٹھ پارٹ ہو چکے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی اس کو آخر تک دیکھئے گا چلی یہ بتاتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو بتلا رہے ہیں اس سے پہلے آٹھ پارٹوں میں ہم نے قیامت کی اور نشانیوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ جب قیامت آئے گی اس سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے کیا کیا رونوما ہوگا کیا کیا حالات پیش آئیں گے کیا کیا واقعات پیش آئیں گے ہم اس ویڈیو میں ایک حیران کر دینے والی نشانی کو بتانے والے ہیں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رجم یعنی سنگسار کا انکار کریں گے دوستو سنگسار کرنا یہ ایک اسلامی صدا ہے اس کو اللہ تعالی نے شریع قانون بنایا ہے اور یہ صدا شادی صدا زنا کرنے والے مرد و عورت کو دی جاتی ہیں کہ ان کو پتھر مار مار کر حلاق کر دیا جاتا ہے اس کو سنگسار کرنا کہتے ہیں حدیث میں بیان فرمایا کہ قیامت کے نزدیک کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ عذاب قبر کا انکار کریں گے یعنی قیامت کے نزدیک کچھ لوگ یہ کہا کریں گے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا اور سب سے حیران کر دینے والی چیز کہ دجال کی آمد کا انکار کریں گے یعنی معتبر روایت سے ثابت ہے کہ قیامت کے بالکل نزدیک جب اسلامی آرمی رومی آرمی کو بالکل شکست دے کر فارغ ہوگی تو دجال غصہ ہو کر نکلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہا کریں گے کہ دجال کا ظہور نہیں ہوگا دجال کی آمد نہیں ہوگی یعنی دجال کی آمد کا انکار کیا جائے گا اور شفاعت کا انکار کریں گے یعنی قیامت کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور کچھ امت کے افراد کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا وہ بھی شفاعت کریں گے بہت ساری روایات اس کے بارے میں موجود ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو شفاعت کا بھی انکار کریں گے اور طور یہاں تک کہ ان لوگوں یعنی گناہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا بھی انکار کیا جائے گا قرآن و حدیث میں ہیں کہ جو مسلمان گناہگار ہیں ان کو ان کے گناہوں کے بقدر سزا دے کر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن قیامت کے نزدیک قرم قیامت اس کا بھی انکار کر دیا جائے گا کہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا کچھ لوگ اس طرح بھی کہاں کریں گے میرے دوستو اس وقت حدود آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے اور اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے وہ یا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اسی طرح کئی عرب مفقر ہیں جو رجم اور دگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ اذکار رکھتا یعنی اولڈ فیشنڈ قرار دے چکے ہیں نجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا جائے گا میرے دوستو یہ تھی ہماری اس پر یہ مختصر سی معلومات اور دو نشانیاں ہیں ان کو ہم آنے والی ویڈیوزوں بیان کریں گے تب تک کے لئے شکریہ ہما علیونا اللہ البلاو